یہ تصویر ہے اس گینگسٹر کی جو راجستان سرکار اور پولس کی وجیہت کی بڑی وجہ بنا ہوا ہے کچھ دن پہلے ہی الور جلے کے بہرور تھانے میں فائرنگ کر لوک اپ سے کچھ بدماش وکرم سنگھ اور پپلا کو چھڑا کر لے گئے تھے پپلا کو چھڑانے آئے اس کے ساتھ ہی بدماشوں نے ایک اے سینتالیس جیسے ہتیاروں سے فائرنگ بھی کی تھی اس دوران راجستان کی پولس اپنی جان بچا کر جہاں تہاں بھاگ گئی تھی اب پپلا راجستان پولس کو سوشل میڈیا پر کھلی چنوٹی دے رہا ہے کہ مجھے پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو گینگسٹر پپلا نے اپنا ایک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا ہے جس میں وہ اپنی ماں کی دعائی دے کر لوگوں کی سہان بھوتی بھی بٹور رہا ہے پپلا اب اپنے گاؤں اور علاقوں میں روبین ہود والی ایمیج بنانے کی کوشش کر رہا ہے پولس کا یہ موسٹ وانٹیڈ اپرادی سوشل میڈیا سائٹس پر پولس کا موکھول لڑا رہا ہے لیکن راجستان اور ہریانہ دونوں ہی راجیوں کی سائبر سیل بھی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پا رہی پپلا کے فرار ہونے کے بعد راجستان کی پولس اس کے کچھ ساتھیوں کو پکڑ کر ہی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جلد ہی پپلا بھی گرفت میں ہوگا سوطروں کے مطابق پپلا کی گرفتاری میں راجنیتی روڑا بن گئی ہے ہریانہ میں جلد ہی ویدانسوا چناب ہونے والے ہیں ایسے میں وہاں سجاتیہ سمیق کروڑوں کو سادھنے اور ووڈ بینک مجبوط کرنے والے کچھ لوگ پپلا کی ڈھال بن چکے ہیں سوطر بتاتے ہیں کہ پپلا پر کاروائی کپیچ انکاؤنٹر کرنے اور بچانے پر فسا ہوا ہے اسے ہریانہ کا آنند پال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس کا راجنیتیگ لاب اٹھایا جا سکے شاید یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اب اس کا مہیمہ منڈن کیا جا رہا ہے بیرو ریپورٹ راجستان تک